پاکستان کے چودوے صدر کا تاج کس کے سر سجے گا حکمرہ اتحاد کے آسیب علی زرداری اور آپوزشن جماعتوں کے محمود خان اچکزئی قومی اسیملی اور چاروں صوبائی اسیملیوں میں پولنگ کا سلسلہ جاری قومی اسیملی میں چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ جسٹس آمیر فاروق پریزائنگ افسر شہری رحمان آسیب علی زرداری جبکہ سینیٹر شفیق ترین محمود خان اچکزئی کے پولنگ ایجنٹ مقرر دزیر آزم شہباز شریف آسیب علی زرداری بلاول بٹو زرداری نے اپنے ووٹ کاسٹ کر دیئے ووٹ ڈالنے کے بعد آسیب علی زرداری کے ایوان میں محمود خان اچکزئی سے ملاقات تولنگ شام چار بجے تک جاری رہے گی نومنتخب صدر کی علف برداری اتوار کی شام چار بجے ایوان صدر اسلامباد میں ہوگی چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پاکستان کے چودوے صدر سے حلف لیں گے سدار کے امیدوار آسیب علی زرداری کی پارلیمنٹ آمد پر میڈیا سے باتشیت کہا تاکہ اٹھارمی آئینی ترمیم پارلیمنٹ نے ہی کی ہم نے صرف ایڈبائز کی تھی پہلے بھی جو ہوا پارلیمنٹ نے کیا اب بھی پارلیمنٹ کرے گی آسیب زرداری نے گیلری میں موجود بیٹیوں آسیبہ بھٹو وقتاور بھٹو اور دامات کو گلے لگایا اور پیار کیا الیکشن کمیشن نے آپوزشن کے صدارتی امیدوار محمود خان اچکزئی کے صدارتی انتقاب ملتوی کرنے کی درخواست مصرد کر دی تحریری فیصلہ جاری الیکشن کمیشن کا کہنے کے قومی اور صبائی اسیملیوں کے انتقابات آٹھ فروری کو منقد ہو چکے آئین کے مطابق تیس دن کے اندر صدارتی انتقاب لازم تھا پی ٹی آئی حمایتی آفتہ سنی تحت کانسل کے صدارتی امیدوار محمود خان اچکزئی نے الیکشن کمیشن کو خط لک کر موقف اپنایا تھا کہ قومی اور صبائی اسیملیوں کے متعدد مخصوص نشستیں ابھی خالی ہیں الیکٹورل کالج مکمل ہونے تک الیکشن ملتوی کیا جائے پی ٹی آئی راہما علی زفر کا کہنا ہے صدارتی الیکشن متنازع ہے اس کے باوجود انتقابی عمل میں حصہ لینے جا رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں کیس پینڈنگ ہے پشاور ہائی کورٹ نے سٹے دیا ہوا ہے کل اگر مخصوص نشستیں پی ٹی آئی حمایتی آفتہ سنی اتحاد کانسل کو دی جاتی ہیں تو پھر الیکشن دوبارہ کرانے ہوں گے عمر ایوب نے کہا صدارتی انتقابات غیر آئینی اور غیر قانونی ہیں الیکٹورل کورپ پورا نہیں ہے انتخاب کیسے ہو سکتا ہے مخصوص سیٹو کا معاملہ حل ہونے تک یہ الیکشن ملتوی کرنا چاہیے اپوزیشن بھی آوازیں سنسر کریں گے جس طرح کر رہے ہیں اینٹی سٹیٹ اینٹی پاکستان کسی کو بات نہیں کرنی چاہیے اگر کریں گے میں اپنی جمعہ کیا اپوزیشن ارقین کی آوازیں مزید سنسر کریں گے صحافی کا سپیکر قوم اسمی سردار ایاز صادق سے سوال ایاز صادق نے جواب دیا کہ ریاست مخالف یا پاکستان مخالف بات کسی کو نہیں کرنے دیں گے اگر بات کرئے تو وہ اپنی ذمہ داری پوری کریں گے آصف علی زرداری پرانے ساتھی ہیں انہوں نے مشکل وقت میں ہمارے ساتھ جدو جہت کی آصف زرداری کو روٹنے نہیں دیں گے مسلم نقنون کے راہنمائے حسن اقبال کے گفتگو اتاولہ تارر نے کہا ہے ایمکیم آج ووٹ دے گی ایمکیم کے ساتھ معاملہ تیپ آ چکے ہیں آصف علی زرداری بھاری اکثریت سے صدر منتقب ہوں گے 24 گھنٹوں میں کابینہ کے نام فائنل ہو کر سامنے آ جائیں گے بلاول صاحب تین دن پہلے آئے تھے پہلے خالد محمد بیس جو انہوں نے بات کی تھی اس میں بڑا بورڈ لی انہوں نے اس بات کا قرار کیا تھا کہ وہ ڈیولوشن کے قائل ہیں اور اپنی پارٹی کے اندر ہمارا جو آئینی میں سمدہ ہے وہ اس کو خود سٹڈی کریں گے بلاول نے ہمیں یقین دلائے کہ وہ وعدے پورے کریں گے وعدے پورے نہ ہوئے تو وہ وفادار نہیں تو ہم بھی کچھ دلدار نہیں ایمکیپ باگستان کے رہنمہ ازار و لسن کی میڈیا سے گفتگو کہا کہ ہماری امیدیں بھی ہیں ماضی میں مایوسی بھی ملی مطالبات اور شکایت ایک دم سے دور نہیں ہو سکتے پی ٹی آئی صدر پرویز علاہی کی سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف دائر انٹرا کوٹ اپیل سماعت کے لیے مقرر جوڈیشل ماجسٹریٹ کی جانب سے مقدمے سے ڈیچارج کرنے کے فیصلے کو کل ادم قرار دینے کے معاملے پر دو رکنی بینچ گیارہ مارچ کو سماعت کرے گا مشیر تلات خیبر پختونکھا بیریسٹر سیف کا کہنے کہ تیمور سلیم جھگڑا سے وزارت کے لیے پیسوں کے مطالبے سے مطالق اتا تارڈ کا بیان مزیکہ خیز ہے تیمور سلیم جھگڑا نے سی ایم ہاؤس سے ویڈیو بیان جاری کر کے اتا تارڈ کے جھوٹ کو بے نقاب کیا اتا تارڈ منڈیٹ چوری پر قوم کو وضاحت پیش کریں مشیر تلات بیریسٹر سیف نے مزید کہا کہ پیسے لے کر ٹکٹس اور وزارت بانٹنا نون لیگیوں کا طرز عمل ہے پی ٹی آئینی سیاسی قوتوں کے درمیان مفاہمت کے خواہش ظاہر کر دی پارٹی رہنما شیر افضل مروت نے کہا ہم حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان درار پڑھنے کا انتظار نہیں کریں گے اب ہم چاہتے ہیں کہ سیاسی قوتوں کے درمیان مفاہمت ہو جیو نیوز کے پروگرام آش آزیف خانزادہ کے ساتھ میں باتچیت کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ سیاسی قوتوں سے بات نہیں ہو سکتی مگر باتچیت کے ایجنڈے پر اختلاف ہے آرمی چیف جنرل سید آسم منیر کا رہیمیار خان کے قریب فیل ایکسرسائز کا دورہ آئیس پی آر کے مطابق آرمی چیف کو شمشیر سہرہ مشق کے بارے میں بریف کیا گیا آرمی چیف نے مشق کے علاقے میں فوجیوں کے ساتھ دن گزارا آرمی چیف کا کہنا تھا کہ مسلح فاج کو دشمن کی کسی بھی مہم جوئی کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے مسلح فاج مادر وطن کی سالمیت اور خودمختاری کے دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہیں کور کمانڈر کراچی اور انسپیکٹر جنرل ٹریننگ این ایویلیویشن نے آرمی چیف کا استقبال کیا مغربی ہواوں کا سلسلہ آج بلوچستان میں داخل ہوگا گیارہ مارچ تک ملک بالائی علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے کر بارشیں برسائے گا میکمہ موسمیات کے مطابق مغربی ہواوں کا ایک اور سلسلہ بارہ مارچ کو ملک میں داخل ہوگا آج سے تیرہ مارچ کے دوران بلوچستان بارش اور پہاڑوں پر برباری کا امکان ہے سندھ میں دس اور بارہ مارچ کے دوران سکر جے کبابات کشمور لڑکانہ اور دادو میں تیز ہواوں اور گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان پنجاب اور اسلام آباد میں گیارہ سے چودہ مارچ کے دوران بارش اور چند مقامات پر یالہ باری کی پیش کوئی دس سے پندرہ مارچ کے درمیان خیبر پختونخواہ گلگت بلتستان اور کشمیر میں بارش اور پہاڑوں پر برپاری کا امکان ہے پاکستان میں پیر کو چاند نظر آنے کے قوی امکانات موجود ہیں محق پہ موسمیات کے مطابق رمضان المبارک کا چاند اتوار کی دوپہر دو بجے پیدا ہوگا چاند کی عمر گیارہ مارچ قروعت کے وقت اٹھائیس گھنٹے سے زیادہ ہوگی رمضان المبارک کے دوران وفاقی حکومت کے سرکاری دفاتر کے اوقات اکار کا نیا شیڈیول جاری ہفتے کے پانچ دن کھنے رہنے والے دفاتر میں اوقات اکار صبح نو بجے سے تین بجے تک ہوں گے ہفتے کے چھ دن کام کرنے والے دفاتر میں اوقات اکار صبح نو سے دو بجے تک ہوں گے یومے کو سرکاری دفاتر کے اوقات اکار صبح نو بجے سے ساڑھے بارہ بجے تک مقرر کر دیے گئے اسٹیبیشمنٹ ڈیویجن نے رمضان المبارک کے اوقات اکار کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا سوئی نوڈرن گیس کا رمضان میں سہر و افتار کے اوقات میں بلا تاتل گیس فرہامی کا فیصلہ ترجمان کے مطابق سہری کے لیے رات دھائی سے صبح آٹھ بجے تک گیس فرہام کی جائے گی افتاری کے لیے سپہت تین سے رات دس بجے تک بلا تاتل گیس فرہام کی جائے گی گیس پریشر کے مسائل کے حل کے لیے مونٹرنگ ٹیم میں بھی بنانے کا اعلان خیبر پختونخواہ میں صحت کارٹ پلس یکم رمضان سے بحال ہو جائے گا مریضوں کو سہولیات کے فرہامی کے لیے تمام اسپتالوں میں کاؤنٹرز کا عام یقینی بنانے کے لیے انشورنس کمپنی نے زونل ہیٹ کے نام مراسلہ جاری کر دیا وزیرعال خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور کا کہنا ہے مشیر خزانہ کے لیے ٹیکنیکل بندے کو لے کر آئے ہیں دس سال میں صوبے پر ایک ہزار روپے کا قرضہ چڑھا ہے دس سالوں میں ایسا کوئی منصوبہ نہیں بنا جس سے صوبے کو فائدہ ہو وفاق اور وزیراعظم کے ساتھ وارکنگ ریلیشنشپ قائم کرنے کا اعلان سابق نگرہ وزیرعال پنجاب موسی نقوی کو مشیر داخلہ بنائے جانے کا امکان موسی نقوی سینٹ کا الیکشن لڑنگے سابق نگرہ وزیرعال پنجاب چیئرمن پی سی بی کا عہدہ بھی برقرار رکھیں گے تحنمہ تحریک انصاف اسد کیسر کا کہنا ہے اگر حکومت موسی نقوی کو وزیر داخلہ بناتی ہے تو پی ٹی آئی سے مفاہمت بھول جائیں جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں اسد کیسر نے کہا پی ٹی آئی کی کسی سے کوئی بیک ڈور باتچیت نہیں چل رہی اگر اداروں نے ہماری تسلیم نہیں کروائی تو بھرپور احتجاج کریں گے غزہ میں رمضان سے قبل جنگ بندی موہدہ تیہ پانے کی کوششیں امریکی خفیہ ایجنسی کے ڈائریکٹر بل برنس جنگ بندی موہدے پر باتچیت کے لیے مصر کے بعد قطر پہنچ گئے اسرائیلی فورسز نے مقبوضہ مغربی کنارے میں واقع قصب عریف پر دھاوہ بول کر ایک آزاد فلسین قیدی کو دوبارہ گرفتار کر لیا امریکی سینڈ کوم کے مطابق امریکہ نے یمن میں حملوں کے دوران ہوسیوں کے ڈرونز تباہ کر دی میر لندن صادقان نے سینٹرل لندن میں رمضان لائٹس کا افتتاح کر دیا کہا برطانیہ میں ہر شعبہ زندگی میں مسلمانوں کی بے انتہا ترقی کے باوجود انہیں اسلاموفوبیا کا سامنا ہے وزیراعظم رشی زونک اور ان کی کابینہ اسلاموفوبیا کا لفظ استعمال کرنے سے بھی خوف زدہ ہے ایچ پیل پی ایس ایل نائن میں آج کراچی کینگز اور لوہر قلندرز کے دنیا مقابلہ ہوگا کراچی کینگز کے پاس غلطی کی گنجائش نہیں ہارنے پر پلی آف کی دور سے باہر ہو جائے گی لوہر قلندرز پہلے ہی اس دور سے باہر ہو چکی ہے ایچ پیل پی ایس ایل نائن میں ملتان سلطان کے بعد پشاور ظلمی پلی آف میں پہنچنے والی دوسری ٹیم بن گئی اسلام آباد کے نو میچز میں کوئیٹا گلیڈیٹرز کے آٹھ میچز میں نو اور کراچی کے آٹھ میچز میں چھ پوائنٹس ہیں کراچی کینگز کے ایک بھی میچ ہارنے کی صورت میں اسلام آباد اور کوئیٹا پلی آف میں پہنچ جائیں گی کومک پرکیٹ ٹیم اور پی ایس ایل سے دور کرکیٹر عمر اکمل نے اپنے بیٹے کی کوچنگ شروع کر دی عمر اکمل بیٹے کو ہر طرز کی بال کھیلنے کے لیے ٹپس دیتے ہیں اور بیٹ کی گرپ کو مصبوط بنانے پر کام کر رہے ہیں کرکیٹر کائنات امتیاز کا کہنے کے سائم ایوب کا کرکیٹ میں بہت اچھا مستقبل ہے ہمارے خلاف بھی سائم نے دو سو رنس کیے تھے سابق کرکیٹر عبدالرزاق نے کہا کہ انہوں نے کبھی خواتین کے ساتھ میچ نہیں کھیلا ہمارے کھیلنے سے خواتین کرکیٹ ٹیم کو فائدہ پہنچتا ہے تو کھیلنا چاہیے کوئٹہ کا ٹاوس جیت کر بولنگ کا فیصلہ غلط تھا دیکھئے پروگرام ہارنا منع ہے ہر روز رات گیارہ بجے صرف جیو نیوز پر دل کا رشتہ ایپ نے خواتین کے عالمی دن کے مناسبت سے کام امری کی شادی کے خلاف مہم کا آقاس کر دیا مہم کے دوران ایپ کی ٹیم ماں بسیرہ اولڈ ہوم گئی اور وہاں ماں سے کام امری کی شادی کے بارے میں بات کی سب کی یہ متفقہ رائے تھی کہ کام امری کی شادیاں نہیں ہونی چاہیے خواتین کو شدید متاثر کرتی ہے اور ملک معروف سرائی کی گلوکار پتھانے خان کو مدہوں سے بچڑے چوبیس سال بیٹھ گئے پتھانے خان کی حواظ کا سہر آج بھی برقرار